ایک جنگل میں ایک باز رہتا تھا باز جنگل کا راجہ تھا اس کے دو محافظ تھے کووہ اور علو باز کے دونوں محافظ روزانہ شکار کے لیے باز کی مدد کرتے ایک دن جب یہ تینوں شکار کی تلاش کر رہے تھے تو ان کو جنگل میں ایک عجیب پرندہ نظر آیا یہ کونسا پرندہ ہے لیکن کسی کو بھی پرندے کے بارے پتا نہیں تھا تب ہی علو نے کہا ہمیں جنگل جا کر دوسرے پرندوں سے اس عجیب پرندے کا پتا کرنا چاہیے کچھ دیر کے بعد توتہ ایک نئی خبر کے ساتھ لوٹتا ہے توتہ اس پرندے کے بارے علو کو بتاتا ہے اس کے بعد علو سب سے کہتا ہے راجہ یہ عجیب سا دکھنے والا پرندہ کوئی اور نہیں بلکہ مور ہے یہ مور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر کھو گیا ہے اور اکیلا ہے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ مور کا گوشت بہت مزے گا ہوتا ہے سنو مور ہمارے جنگل سے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا مہمان ہے اس لیے کوئی بھی مور کو نہیں مارے گا تمام پرندے مور کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں مور ان کے ساتھ بہت خوش تھا ایک دن اچانک راجہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ شکار کے لیے نہیں جا سکتے اس وجہ سے دونوں محافظ بھی پھوکے رہنے لگے پھر ایک دن یہ دونوں مور کو کھانے کا مشورات دینے لگے لیکن راجہ کہتا ہے مور ہمارے جنگل کا نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے میں اس کی حفاظت کروں گا پھر علو اور قوے نے راجہ کو ایک اور مشورات دیا قوہ کہنے لگا ٹھیک ہے راجہ جی ایک ایک پرندہ آپ کے پاس خود آئے گا تو کیا آپ کھائیں گے راجہ راضی ہو گیا پھر شام کو ایک ایک پرندہ راجہ کے سامنے آیا لیکن راجہ نے منع کر دیا یہ دیکھ کر مور نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا راجہ تو مجھے بھی کھانے سے منع کر دے گا جیسے ہی مور راجہ کے سامنے پیش ہوا راجہ اسے کھانے کے لیے راضی ہو گیا اور اس نے مور کو مار دیا اپنے محافظوں کے ساتھ مور کے گوشت کا خوب مزا لیا پیارے دوستو کبھی بھی دشمن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پنکو نام کا ایک ازاد پرندہ تھا جسے اپنے پروں پر بہت غرور تھا وہ ہمیشہ اپنے پروں کو ہلا کر سب کو ان کی چمک دکھایا کرتا اور ان پر بہت گمند کرتا ایک دن ایک کووے کو دیکھ کر اس نے کہا ارے کالے کووے تمہارے کالے کالے پر مجھے تو دیکھ کر ہی کچھ ہوتا ہے میرے پر تو دیکھو صبح و شام ان کی تعریفیں سن سن کر میں تو خوش ہوتا ہوں دیکھتے نہیں دوب میں بھی چمکتے ہیں سارا دن کھلا کھلا چہرہ رہتا ہے ان کا رنگ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بھی آس پاس سے گزرے تو مجھے دیکھتے ہی رک جاتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ ہی مجھے نظر نہ لگ جائے اور تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پورے کے پورے کالے ہو کہاں سے نظر لگے گی کیا تم اپنا تھوڑا سا کالاپن مجھے دے سکتی ہو جس سے میرے خوبصورت پروں کو نظر نہ لگے کووہ پینکو کی باتیں سن کر چھرنے لگتا ہے اسے بہت غصہ آ جاتا ہے لیکن اس کا جواب دینے کی بجائے چپ چاپ اس کی باتوں کو سن کر اپنے غصے کو پی جاتا ہے لیکن پینکو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا وہ اتنا مغرور تھا ہر وقت کووے کی انسٹ کرتا رہتا اب کووے نے ٹھان لی تھی کہ وہ اسے جواب دے کر رہے گا کووے نے کہا جانتا ہوں جانتا ہوں تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارے یہ پر واقعہ ہی کتنی بھی تعریف کر لو کم ہیں لیکن ایک بات بتاؤ کیا گرمیوں کے علاوہ سردیوں میں بھی تمہارے یہ پر تمہارے حفاظت کرتے ہیں ہاں کیا پوچھ رہے ہو ایسا تو نہیں ہے سردیوں میں تو مجھے بہت تھن لگتی ہے تم تو جانتے ہو پینکو یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میرے پر دیکھنے میں بلکل بکار ہیں بارہ نہینے کالے ہی رہتے ہیں لیکن مجھے ان پر ناز ہے کیونکہ کتنا بھی مشکل وقت ہو اس میں میری حفاظت کرتے ہیں تھند ہو گرمی ہو برسات ہو یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہیں اسی لیے مجھے اپنے پر بہت پسند ہیں یہ اچھی بات ہے تمہیں خدا نے خوبصورت پر دیئے ہیں لیکن پینکو اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا انہیں سنبھال کے رکھو کچھ مہینوں بعد سردی شروع ہونے والی ہے ہا 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 پینکو کو اپنی غلطی کا اخساس ہوتا ہے اور وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایک جنگل میں بہت ہی خوبصورت مور رہتا تھا اس کے پر بہت پیارے اور رنگ برنگے تھے کاش آج بارش ہو جائے بہت گرمی ہے بارش ہوگی تو میں ناچوں گا بہت مزا آئے گا تب یہ اچانک بلی وہاں آتی ہے تم بارش کیوں چاہتے ہو بس ناچنے کے لیے بہت مطلبی ہو تم مجھے تو بارش بلکل پسند نہیں اے خدایہ بلکل بارش مت کرنا بارش سے میرا خوبصورت بدن گندہ ہو جاتا ہے تمہیں بار خوبصورت بس اتنا کہتے ہی دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا تب ہی وہاں پر چیکو آتا ہے اور ان کی لڑائی دیکھ کر زور زور سے ہنستا ہے تم دونوں بے وکوف ہو اتنی سی بات پر لڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتا جو ہمیشہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ تو خوش رہنے والوں کی دعا قبول کرتے ہیں کچھ دن بعد بلی کھیتوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی تب ہی درخت پر بیٹھے مور پر ایک شکاری نشانہ لگاتا ہے واہ کتنا خوبصورت مور ہے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں شکاری کی بات بلی سن لیتی ہے بلی چلاکی سے شکاری کے پاؤں پر کٹ لیتی ہے اور شکاری اچانک ڈر جاتا ہے بچاؤ بچاؤ یہ میرے پاؤں پر کس نے کٹا فوراں بلی مور کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے نیچے آ جاؤ یہ شکاری تمہارا شکار کرنا چاہتا ہے چلو چلو بھاگو یہاں سے مور اور بلی اپنی جان بچا کر فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مور بھیاں تم ٹھیک تو ہو نا میں نے شکاری کی باتیں سنی ہیں وہ تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کر تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس کے پاؤں پر کٹ دیا اور اسے زخمی کر دیا آج میں بلی تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو گیا ہوں کیا کیا کہا میں اور خوبصورت اس دن تو تم نے کہا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں نہیں نہیں تم بہت خوبصورت ہو تمہارا تن تمہارا من دونوں خوبصورت ہیں مجھے معاف کر دو دونوں مسکرانے لگتے ہیں تب ہی بلی کہتی ہے پھر آج سے ہم اچھے دوست ہوئے ہاں ہاں کیوں نہیں آج سے ہم اچھے دوست اور اسی طرح دونوں پکے دوست بن جاتے ہیں پیارے دوستو سٹوری کیسی لگی ہے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں